ملکہ سنگھ جی ملکہ سنگھ نے اپنے ماباک کو کھو دیا ملکہ سنگھ نے کہا تھا کہ 1947 میں ملکہ سنگھ کے وقت ان کے پریوار کے سدسیوں کی ان کی آنکھوں کے سامنے ہی حتیہ کر دی گئی ان کے پتا کو انتیم شد تھے بھاگ ملکہ بھاگ وہے اس دوران 16 ورش کے تھے انہوں نے کہا ہم اپنے گاؤ گوونپورا آج کے پاکستان پنجاب میں مجفرگڑ شہر سے کچھ دور پر بسا گاؤں نہیں چھوڑنا چاہتے تھے جب ہم نے اس بیروت کیا تو اس کا انجام ویبھاجم کے کرو روپ ستے کے روپ نے ہمیں بگتنا پڑا چاروں طرف خون خرابہ تھا اس وقت میں پہلی بار رویا تھا انہوں نے کہا کہ ویبھاجم کے بعد جب وہ دلی پہنچے تو پرانے دلی ریلویر سٹیشن پر انہوں نے کئی شب دیکھے ایسے بھیانک بچپن کے بعد انہوں نے اپنے جیون میں کچھ گر گجرنے کی ڈھانی ہر روز بلکھا پیدل دس کلومیٹر اپنے گاؤں سے سکول کا سفر تیہ کرتے تھے وہ بھارتی سینہ میں جانا چاہتے تھے لیکن اس میں وہ تین بار اسفل ہوئے لیکن انہوں نے کبھی بھی ہار نہیں مانی اور چوتھی بار وہ اسفل ہوئے اور بھارتی سینہ میں شامل ہو گئے تھے سینہ میں رہتے ہی ہوئے انہوں نے اپنے کوشل کو اور نکھارا ایک کروس کنٹی دوڑ میں چار سو سے ادھک سینکو کے ساتھ دوڑنے کے بعد چھٹے اسطان پر آنے والے ملکہ سنگھ کو آگے کی ٹریننگ کے لیے چنا گیا جس نے ان کے پرہا شالی کریر کی نیو رکھی ملکہ سنگھ راشت منڈل کھیلوں میں وقتی قط سون پتک جیتنے والے بھارت کے ایک ماتر پورش کھلاڑی ہیں کھیل میں ان کی شاندار اپلبدی کے لیے ورش 1969 میں ملکہ سنگھ کو بھارت کے راشت پتی دورہ پدم شریف پرسکار سے بھی سمبانے دیا گیا تھا کارڈگ ویلز سیوکت سمراجیے میں 1958 کے کومن ویلت کھیلوں میں سونک جیتنے کے بعد سنگھ ہونے کی وجہ سے لمبے بالوں کے ساتھ پتک سوئی کارنے پر پورا کھیل وش انہیں جانے لگا اس کے بعد سال 1960 میں ہی انہوں نے پاکستان کے انٹرنیشنل ایتھلیٹ کمپیٹیشن میں نیوتہ ملا ملکہ کے من میں بٹوارے کا در تھا وہے پاکستان نہیں جانا چاہتے تھے حالانکہ بعد میں وقت کالین پردھا منتری پنڈی جوہر لال نہرو کے سمجھانے پر انہوں نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا پاکستان میں اس سمیں عبدالخالی کا جور تھا خالی وہاں کے سب سے تیز دھاوک تھے دونوں کے بیچ دوڑ ہوئی ملکہ نے خالی کو ہرا دیا پورا سٹیڈیم اپنے ہیرو کا جوش بڑا رہا تھا لیکن ملکہ کی رہتار کے سامنے خالی ٹک نہیں پائے ملکہ کی جیت کے بعد پاکستان کی تتکالین راشت پتی فیلڈ مارشل ایوب خان نے انہیں فلائنگ سکھ کا نام دیا عبدالخالی کو ہرانے کے بعد ایوب خان ملکہ سنگھ سے کہا تھا کہ آج تم دوڑے نہیں اڑے ہو اس لیے ہم تمہیں فلائنگ سکھ کا کتاب دیتے ہیں اس کے بعد ہی ملکہ سنگھ کو دا فلائنگ سکھ کہا جانے لگا انہوں نے اپنے عدتے سپیڈ کے قارن کئی ریکورڈ تحج کی ہے وہی انہوں نے عدتے دکتے سپیڈ سے دوڑنے کی وجہ سے فلائنگ سکھ کے نام سے جانا جاتا ہے ملکہ سنگھ دیش کے ایسے پہلے ایتھلیٹ تھے جنہوں نے کامن ویلت کھیلوں میں بھارت کو سون پتہ دلوائیا ہے ملکہ سنگھ نے روم کے 1960 گریشم اولمپک اور ٹوکیو کے 1964 گریشم اولمپک میں دیش کا کشل طریقے سے پرتنی دھت کیا تھا اس کے ساتھ ہی ملکہ سنگھ نے سال 1958 اور 1942 کے ایشائی کھیلوں میں بھی سورپتک جیتا تھا یہی نہیں دیش کے پہلے پردامنتری پنڈی جوہر لال نہرون جی نے بھی ملکہ سنگھ کی اسادھرن کھیل پرتیبہ کی پشنسہ کی تھی ملکہ سنگھ آج تک بھارت کے سب سے پرسید اور سممانت دھاوق ہیں کامن ویلت کھیلوں میں بھارت کو سون پتہ دلانے والے وہ پہلے بھارت کے ہیں کھیلوں میں ان کے اطلعے یودان کے لیے بھارت سرکار نے انہیں بھارت کے چوتھے سروچ سممان پدمشری سے بھی سممانت کیا ہے بھارت کے ماہان ایتلیٹ ملکہ سنگھ نے اپنی بیٹی سونیا سونگ لکا کے ساتھ مل کر اپنی بائیوگرافی The Race of My Life لکھی تھی ملکہ سنگھ کے اس کتاب سے پربھاویت ہو کر بولیور کے پرسید ندیشک راکیش عوم پرکاش مہرہ نے ان کے پرینہ دائی جیون پر ایک فلم بنائی تھی جس کا نام بھاگ ملکہ بھاگ تھا ملکہ سنگھ نے 18 جن 2021 کو چندگڑ کے پی جی آئی ایب ای آر اسپتال میں انتیم سانس لی وہ کوویڈ 19 سے گرسط تھے چار پانچ دن پہلے ان کی پتنی کا دیہاں بھی کوویڈ سے ہی ہوا تھا تینک ٹیو اگر آپ کو ہمارے دور بتائیں گے ملکہ سنگھ کی بائیوگرافی پسند آئیے تو ہمارے اس چین کو جرور لائک کیجئے اور سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ آنے والی ہماری اسی بگا کی ویڈیوز کی اپ ڈیرز آپ کو ملتی رہیں دھنیواد جائے بھارت